یا ایوالنزین آمنو اے ایمان والو شہادت بینکم ازاہد راہدکم الموت گوائی ہونا چاہئے تمہارے آپس کے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے ہین الوسیتی وسیت کے وقت اسنان زواد لمنکم دو انصاف والے تم میں باپ سنو پہلے قصہ سنو ان آیات کی شانی مزولی ہے کہ ایک شخص بدیل نام کا جو مسلمان تھا دو شخصوں تمیم و عدی کے ساتھ جو نصرانی تھے ملک شام بغرد میں تجارت چلے گئے شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا اس نے اپنے مال کی فرس لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع لکھی مرض جب بڑھ گیا تو اس کے دونوں دسترانی رفقہ کو وسیعت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے انہوں نے سارا سامان لاکر وارثوں کے حوالے کیا مگر چاندی کا ایک پیادہ اس پر سونے کی ملمسہ دی ہو گئی تھی اس میں سے نکال لیا وارثوں کو فرس اسباب سے ملی انہوں نے اوسیہ سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروغ کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو گیا کہ موالجہ کی ضرورت میں خرچہ بڑھ گیا دونوں نے جواب نفی میں دیا آخر معاملہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے ان دونوں نصرانیوں نے قسم لی کہ ہم نے میت کے عوال میں کسی طرح خیارت نہ کی کوئی چیز اس کی چپائی آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا کچھ مدد کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں ایک ذرگر کے ہاں فروغ کیا ہے اور اسے ایک ہزار درہم لیے ہیں جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے بیت سے خرید لیا تھا چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا ماں بعدہ ہماری تقزیب ہو جائے میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا مرافعہ ماناں دوبارہ اپیل کرنا اب پہلی صورت کے برعکس اولیاء کے مدعی اور یہ جو اوسیاء ہے نا دو آدمی جنہوں نے پیالے چھوڑی کیا یہ مدعی ہے اور وارث منکر ہے جب گواہ موجود نہ ہوئے تو وارثوں سے قسم لے لی گئی اور ان سے ایک ہزار تاوان لے کر ان کو لٹھا دیا گیا ان آیات میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے میں نے اس لیے شاہر رضور پوری سنائی تاکہ آپ کی روشنی بڑھے اور ان آیات کو علماء کہتے ہیں اشکل التراکیب اشکل المعانی اشکل الانتباق وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اشکال ہی نہیں کچھ بھی نہیں آسان فانودے کی طرح اے ایمان والو کہ قرآن کو دیکھو گواہی ہونے چاہیے تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کو موت آئے وسیعت کے وقت وسیعت کرے گواہ موجود رہے اسنان زوادل منکم دو انصاف پڑے تم میں آخران من غیرکم یا دو اور لوگوں میں سے مگر اچھے لوگوں ان انتم دربتم فیلردی جب تم سفر کرو ملکوں میں فاسوا بدکم مصیبت الموت اور پہنچنے لگے تم کو مصیب موت کا صدمہ تحبیسونہ امام بات صلاح دے ان دو دماؤں کو روک لو نماز کے بعد علماء کہتے نمازِ اثر موضوع ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ قسمِ کھائے اللہ کی ہم اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی بھی نہیں لیں گے نہیں لیں گے کوئی پیسہ وَلَوْ قَانَ زَاقُ وَرْبَادَ اُن سے قسم لے با فائد پورا بال پہنچانا ہے پوری وسیعت لے کر بھی ہے وَلَا نَقْتُمُ شَحَادَتَ اللَّهِ ہم چھپائیں گے لے خدا کی گوائی اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الْحَاسِمِينَ کیونکہ ہم اس وقت گناہداروں میں سے ہو جائے گی فَإِنْ غُثِرَ اگر پتا چلا على اس بات کا انہما کہ ان دونوں گواہوں نے اس تحق کا اسما دبایا ہے حق گناہ کر کے جیسے انہوں نے ایک پیانہ دمائے فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَوْمَا پس دو آدمی اور کھڑے ہو جائے ان کی جگہ مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں میں سے استحق عَلَيْهِمُ الْعُلَيَانَ جن پر مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں میں سے استحق عَلَيْهِمُ الْعُلَيَانَ کہ حق ثابت ہو چکا ہے ان پر دو اگلوں کی وجہ سے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ یہ دو گواہ اب گواہی کا سمد کائے لَشَحَادَتُنَا حَقُّ مِن شَحَادَتِ اِمَا کہ ہماری گواہی صحی ہوگی ان کی گواہی سے وَمَا تَدَيْنَا ہم زیادتی نہیں کریں گے اِنَّا اِذَلَّمِ الْزُعَلِمِينَ بے شکم اس وقت بے انصافوں میں سے ہوں گے یہ پہلے دو گواہ وہ رد ہو گئے دوسرے دو گواہ نَا لِقَادْنَا یہ قسمِ گواہی اس لئے کہ قریبِ اَنْ يَا تُو بِشَحَادَتِ اَلَا وَجَعَا کہ یہ دے گواہی صحیح طرح اَوْ يَخَافُوا يَا دَرْرَحِي اَنْ تُوَدَّ اَعْمَانُمْ بَادَ اَعْمَانِمْ کہ رد ہو جائے قسم ان کے ان کی قسموں کے بعد اَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُ وَسْنُو سُنُو وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ رہنمائی نہیں فرماتے فاسق لوگوں سورت کا آخیر و خلاصہ اور دو رقوں میں ہے یہ پہلے رقوں میں انبیاء اور مرسلین کا بہتوز مخشر مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے اور لوگوں کا ان کے حضور پیش ہونا عقیدت و ایمان کے ساتھ شرک اور بدد کے ساتھ خسران و تباہی ہوگی اور دوسرے رقوں میں عیسیٰ مسیح کے بارے میں تعمتیں ہٹا کر ان کا صحیح مقام عبدیت و مسیحیت کا رب العالمین نے بیان فرمایا اور مائدہ کہنے کے غرض ہو آیا یوم یجمع اللہ الرسولہ جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو فیقول مازاو جب تم فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا آپ کو قوم میں کیا کہا ہے اے موسیٰ پیغمبر اے شعیب اور لوت اے ابراہیم اور یاکوب کیا جواب آیا ہے قالو پیغمبر کہیں گے لا علمانہ ہمیں پتہ ہی نہیں انکانتا اللہ مرغیو بے شکاف سب کچھ جانتے ہیں یہ کیسا جواب ہوا انبیاء کو تو پتہ ہے قوموں سے بات چیت ہوئی تفسیر خازند میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے یہ پہلے برحالے میں ہوگا خوف بہت زیادہ ہوگا اللہ کا اور یہ جواب صحیح ہے کیونکہ تفسیر اللہ کو معلوم ہے بعد میں پیغمبر پر ہر قوم قبیلوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے اِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِسَابْنَ مَرْيَمَ یاد کرو جب فرمائے اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم اسکر نعمتی علیکہ والا والدتک یاد کرو میرے اخصان تُٹ پر تیری والدہ پر اِذَا عِيَتُك بِرُوحِ الْقُدُسِ جب میں نے آپ کی تائید کی مقدس فرشتے سے تُقَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَحْدِوَكَ حَلَا باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں ہمیں دیڑھو مر ہوئے وَإِذَا حَلَّمْتُكَ الْقِتَابَ الْحِقْمَتَ وَتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلُ اور جو میں نے سکھائی آپ کو قرآن سنت فوریت انجیل وَإِسْتَقْلُكَ مِنَتْتِي نِكَحَيَتِ تِتْتِرِ بِيزْنِ جب بنانے لگے آپ بٹی سے مانن پرندے کے میرے حکم سے پسپون دیتے اس میں پسوڑ جاتا وہ میرے حکم سے فَتَنْفُغُفِيَا فَتَقُونُ تَحْرَمْ بِيزْنِ وَتُبْرِهُ الْاقْمَا وَالْعَبْرَسَ بِيزْنِ اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد اندھے اور کوڑ والے کو میرے حکم سے سب بیزنی بیزنی خود عیسیٰ مستقل نہیں ہے متصرف اللہ ہے وَإِسْتَخْرِجُ الْمُوتَا بِيزْنِ جب نکالتے تھے زندہ کر کے مردوں کو میرے حکم سے وَإِسْتَخْفَفْتَ بَنِی اسرائیل آنکھا اور جب میں نے روکی ہے بنی اسرائیل کو آپ سے جب آپ کو بات میں آئے میں آپ کو اٹھا لیا اس جیتہوں گی البیانات جب آپ آئے ان کے پاس موجزات لے کر فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ کہنے لگے کافروں میں انہا ذائلہ سہروں مبید نہیں ہے یہ مدر جادو آزے وَإِذَا وَحَيْتُكَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے وحی کی اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے حکم دیا حواریوں کو اللہ تعالیٰ کہا سَلُكَمْ دَا عَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِهِ کی ایمان لاؤ مجھ پر میرے پیغمبر یا نیسا مسیح پر قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ہم ایمان لائے کہا رہیے ہم مسلمانیں اب یہ وجہ جس کی وجہ سے مائدہ کو مائدہ کہتے ہیں اِذَا قَالَ الْحَوَارِيُونَ جس وقت کہنے لگے حضرت کے صحابہ یا عیس ابن مریم اے حضرت حلیستتیو رب کا کیا طاقت ہے تیرے رب میں اَن يُنَزِّلَ لَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَانَ کہ اتارے ہم پر دسترخان روٹیوں کا بھر ہوا آسمان سے پکا پکا ہے نہ آب چلائے نہ چولے نہ دائے نہ گائے کاٹے نہ بکر خریدے نہ سبزی لائے نہ پکانے کی محنت کرے خالت تقو اللہ حضرت نے فرمایا خدا سے درو اِن کن تم مؤمنین اگر تم مؤمنو کل کہو گے اللہ تعالیٰ میں سلسلہ کپڑے بھیجے یہ فضول باتیں تم نے شروع کی پہلے کہا ہے اے ایمان والوں سوال کا عدب سیکھو اب بتایا کہ بے عدب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کیا سی پیٹائی ہو گئی